اسلام علیکم ایوریون کیسے آپ سب امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک تھا ہوں گے ایٹی سپوٹ کے اوفیشل یوٹیوب چینل میں میں آپ کا ہوسٹ موبین ایٹی سپوٹ آج ہماری فیفت کلاس ہے اواؤٹ مائکروسوف ورڈ اور آج کے لیسن میں آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے دیزائن ٹیپ بھی کہ اس ٹیپ کے تھرو ہم مائکروسوف ورڈ کے ڈوکومنٹ میں کیا تبدیلیاں کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو جو نئے ویورڈ دیکھ رہے ہیں جو نئے سبسکرائبر یا نئے ویورڈ دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ سب سے پہلے پریویس ویڈیوز دیکھ لیں مائکروسوف ورڈ کی جو پریویس کلاسز ہیں جن کو پلائی لیسٹ کے اندر پبیش گیا جا رہا ہے آپ کی آسانی کے لیے اس پلائی لیسٹ کا لنک بھی ڈسکرائپشن میں آپ سے شیئر کر دیا گیا ہے تو کیونکہ اگر آپ پریویس ویڈیوز دیکھ لیں گے تو آپ کو اس کورس کے اواؤ اچھے سے ناللیج اور معلومات اکٹھی ہوں گی اور آپ اچھے سے سمجھ پائیں گے کہ مائکروسوف ورڈ کا کیا کام ہے اور یہ مائکروسوف آفیس کی کتنی ایمپورٹڈ ایپکیشن ہے تو گائز ہم بات کر رہے تھے مائکروسوف ورڈ کے ڈیزائن ٹیپ کی جو کے ٹوٹل ٹو سیکشنز پر ڈیوائیڈ ہے اور اس ٹو سیکشنز کے تھو ہم مائکروسوف ورڈ کے ڈیزائن ٹیپ میں بہت سارا کام کر سکتے ہیں لائک فونٹ کلرز وغیرہ پیج بیکگراؤن وغیرہ پیج بورڈر وغیرہ اور اس کے علاوہ وارٹر مارک اور اس کے علاوہ اس کے جو اسٹائلز ہوتے ہیں جو پیرا گراف وغیرہ تحریر کے جو انٹار پیج کے حوالے سے جو کام ہوتے ہیں ہم اس کام کو اس ٹیپ کے تھو کرتے ہیں تو اس ٹیپ کی ہیمیت کو نظرانداز نہیں کیا جا سکتا تو اس ویڈیو کو اپنے کور سے دیکھ رہے ہیں اور اگر اس ویڈیو سے ریلیٹڈ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے کمیٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں کمپیٹر سکرین پر اور اپنی کلاس کا آگاز کرتے ہیں سو گائز میں آ چکا ہوں اپنے کمپیٹر سکرین پر اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میکروسوفٹ ورڈ رن ہے میرے پی سی پر اور ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں دیزائن ٹیپ کی اور میں آپ کو ابھی بتا چکا ہوں کہ دیزائن ٹیپ جو ہے وہ ٹوٹل دو سیکشن پر ڈیوائیٹ ہے اس کا جو فرسٹ ہے وہ ہے دوکومیٹ فرمیٹنگ اور اس کا جو سیکنڈ سیکشن ہے وہ ہے پیج بیکراؤنڈ میکروسوفٹ ورڈ کے میکروسوفٹ آفیس کے جو جو اپکیشنز ہیں جو سیکنے والا ہو یا جو کام کرنے والے لوگ وہ ان سیکشنز کا استعمال کر کے وہ ایک اچھے طریقے سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکے کہ وہ کس طریقے سے کون سا سیکشن کیا کام کرتا ہے اور کون سا سیکشن کیا کام کرتا ہے تو یہ ایک سیکنے والوں کے لیے بھی آسانی ہوتی ہے اور جو کام کرتے ہیں ان کے لیے بھی بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں theme کی تو یہاں سے آپ اپنے میکروسوفٹ ورڈ کے ڈوکومنٹ میں اپنے لیے کوئی theme select کر سکتے ہیں جو آپ theme apply کر دیں گے تو وہی theme کا format basically apply ہو جائے گا اور جس چیز کے about آپ اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو وہاں پر آپ mouse کر سرطھ ہوئے دے رکھتے ہیں تو یہاں پر آپ کو اس کا description بتائے گا pick a new theme to give your document instant style or just the right personality تو یہاں پر جو theme کے جو اپنے font style جو color style جو جو ہوتے ہیں وہ apply ہو جاتے ہیں اور وہاں سے آپ theme کو apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ browse کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کوئی template ہے میکروسوفٹ ورڈ کے document pc میں تو وہاں سے آپ کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ جو theme select کرتے ہیں اس کو آپ save current theme بھی apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر ہم بات کرتے ہیں document formatting کی تو یہاں سے آپ کوئی بھی style choose کر سکتے ہیں جس پر آپ اس کے styles different styles دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی style آپ choose کر لیں گے تو then اس کے بعد وہ آپ کے یہاں پر style پر apply ہو جائے گا جیسے کہ ہم home type میں سیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کوئی style apply کرتے ہیں اس سے style میں ہوتا یہ ہے کہ جو اس کی paragraph spacing ہوتی ہے یا تو پھر اس کا جو title یا اس کا جو heading ہوتا ہے style ہوتا ہے وہ کس طریقے کا ہو کس طریقے کا دیکھنا چاہے تو اس طریقے سے ہم اپنا by default custom custom طریقے سے بھی ہم اپنا style create کر سکتے ہیں جس میں ہم یہ save کر دیں کہ کس طریقے سے اس کا look دکھنا چاہیے اور کس طریقے کس کی formatting ہو text کی اور font کونسا ہو bold ہو italic ہو whatever جو بھی ہو یہ ساری settings کو ہم یہاں پر style کے اندر save کر دیں تو یہاں پر اس کی کچھ templates ہیں اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ read to default default style set peak آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے ایک style کو بھی آپ اگر apply کر دیتے ہیں تو یہ آپ کے complete جو نئے سرے سے جب آپ کام start کرتے ہیں word کے اندر تو وہ style اس پر apply ہو جاتا ہے تو یہ basically جو design tip ہے وہ آپ کے انٹائر document پر اثر انداز ہوتا ہے جو جو آپ اس پر apply کر دیتے ہیں تو وہ جب آپ کوئی نیا کام بھی start کریں گے تو وہ by default اس setting پر apply ہو جاتا ہے اور وہ اسی formatting میں کام کرنا ہے start کر دیتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پہ color کی بات کر لیں تو basically یہ colors نہیں یہ colors کے mode ہوتا ہے کہ آپ کون سے mode پہ colors کو apply کر رہے ہیں تو وہ وہاں پر اس کا اثر آپ کو یہاں پہ home tap میں جو جو colors related چیزیں ہیں وہاں پہ آپ کو اس کا اثر دیکھنا سامنے آ جائے گا جیسے کہ for example میں یہاں پہ کر دیتا ہوں gray skulls اور gray skulls کرنے کے بعد جب آپ آپ یہاں پر home tap میں آئیں گے تو یہاں پہ جو gray اور black white gray سے related جو color ہیں gray skulls کے جتنے colors ہیں وہ سارے کے سارے آپ کے سامنے آ جائیں گے تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ basically یہ آپ کے color mode کو change ہوتا ہے تو basically یہاں پہ by default جو ہوتا ہے وہ office ہوتا ہے اب ہم home tap کی طرف آئیں گے اور color کے جو panel ہوتا ہے وہ apply ہو چکا ہے اور اس کے لئے یہاں سے آپ by default paragraph کی setting دے سکتے ہیں کہ جب بھی آپ کام کریں گے Microsoft Word کے document میں تو آپ paragraph کی spacing کیا ہونا چاہیے ٹائٹ ہونا چاہیے اور بہت سارے اس کی categories ہیں یہاں پر compact ہے اور no paragraph اس پہ اگر آپ کرنا چاہیے تو یہ جو جو setting آپ design tape کے اندر apply کر دیں گے اور جب آپ again اس پر کام کر سٹارٹ کر دیں گے تو وہ ساری settings اسی settings پر applied ہو جائیں گی جو جو آپ choose کریں گے اور کسی طریقے سے یہاں پر کوئی effect بھی apply دیکھ سکتے ہو کہ کوئی بھی effects apply کر سکتے ہو یا تو پھر آپ اس کو settings کرنے کے بعد تو یہاں پر آپ پڑ سکتے ہوگے set the current style set and theme including font colors effects and paragraph spacing as you default تو اس کو اگر آپ ok کر دیں گے تو یہ سارے by default set ہو جائیں اور جب آپ کوئی نیا کام start کریں گے microsoft word کے document میں تو تب تب آپ اس کو easily اس setting پر کام کرنے start کر دیں گے اب ہم بات کرتے ہیں page background والے section کی تو یہاں سے آپ Microsoft word کے document میں جب آپ کوئی بھی for example یا تو اگر آپ کوئی book writer ہے یا تو پھر اگر آپ shop کا letter head یا اپنے business کا letter head create کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر water mark بہت سے چیزوں میں کام پڑھتا ہے لیکن یہ تو میں آپ کو basic چیزیں بتا رہا ہوں اس میں اس کا کام بہت سی جگہو پر سکتا ہے agreement letter بہ پڑ سکتا ہے کسی بھی tag document میں جو water mark ہے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے لیکن زیادہ تر ہمیں اس صورت میں ضرورت پڑ تی ہے جب ہم اپنی book write کرتے ہوں اور اس میں ڈر ہو کہ ہماری book کا content ہے وہ چوری ہو سکتا ہے یا کوئی بھی style apply کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو کہ water mark apply ہو چکا ہے water mark کے lauva آپ یہاں پر custom water mark بھی create کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ ان کی official website پہ بھی water mark style apply کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ custom create کر سکتے تصویر والا بھی add کر سکتے ہیں آپ نے بہت سا document ایسے دیکھے ہوں جس پہ logo جو company کے logos ہوتے ہیں اس کا water mark بھی ہوتا ہے تو آپ اس condition میں تصویر water mark تصویر والا water mark apply کر دیں گے تو آپ یہاں سے اس کو apply کر سکتے ہیں جس آپ n picture water mark پہ click کر کے آپ select picture کر نا ہے اور یہاں سے آپ اپنی اسی file کو import کروانا ہے اس Microsoft word کے document میں یا تو پھر اگر آپ internet سے لینا چاہا رہے تو آپ bank search کا استعمال کریں گے اور اگر آپ کی OneDrive میں safe ہے تو سکتے یا تو پھر آپ اپنے computer سے browse کر سکتے ہیں اور یہاں سے آپ اپنے text water mark کو apply کر سکتے جیسے ابھی تھوڑی دی پہلے میں نے کر تو اس طریقے سے یہاں پہ آپ اپنا جو کچھ settings ہے وہ upset کر سکتے اس کی English language UK پہ کر دیں اور اور یہاں پہ آپ کیا text لکھنا چاہ رہے میں اپنے channel کا نام لکھتے تھا اور اس کے بعد اس کا font style کیسا ہونا چاہیے اور اس کا size یہاں سے by default آپ auto پہ رہنے دے تو یہ complete by default جو size ہوتی وہ page کے حساب سے ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ layout دکھانا چاہ رہے تو horizontal وائز یا ڈیاغنیوز وائز کرنا چاہ رہے تو آپ اس کو ok کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ اس کو apply کر دیں گے تو یہ water mark apply ہو چکا ہے تو اس طریقے سے آپ Microsoft word کے document میں water mark کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے بعد بات کرتے page color کی تو یہاں سے آپ complete entire page کا color change کر سکتے ہیں جیسے ہم home tap میں جو کام کر رہے تھے ہم اپنے font کو تحریر کو یا کسی perspective object shapes کو vectors کو color دے رہے تھے تو اب یہاں پر design tape میں آپ اپنے complete entire page کو آپ color دے سکتے ہیں کہ کس طریقے کا جو color ہے page کا وہ دیکھنا چاہے تو آپ کوئی بھی color اپنے document کے according آپ choose کر سکتے ہو اور یہاں سے color apply کر سکتے ہیں اس کے علاوہ یہاں پر more color میں آئیں گے تو یہاں سے آپ مزید colors apply کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کے جو fill effects ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں اس پہ آپ gradient بھی چاہیں تو استعمال کر سکتے gradient one color two color gradient آپ use کر سکتے ہیں جیسے کہ اس طریقے سے ایک color ہم create کر تے ہیں اپنا یہاں پر ہم ایک red color apply کر دیتے ہیں اور دوسرا golden کا mixture ہے وہ two color جو بھی ہوتے ہیں وہ gradient بنتا ہے ٹھیک اسی طریقے سے آپ texture pattern یا تو پھر آپ تصویر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو آپ یہاں پہ ok کر دیں گے تو background آپ کا اسی style میں بن جائے گا اور سب سے last میں بات کرتے page border کی تو یہ بہت ہی زبردست چیزیں یہ بہت زیادہ کام آتی ہے Microsoft Word کو document میں تو یہاں پر آپ اپنے page کو border دے سکتے ہیں اور page کو border کس style میں دینا چاہتے ہیں آپ shadow میں دینا چاہرہے یا تو آپ simple box بنانا چاہرہ رہے یا تو اگر 3D یہاں پر آپ کوئی بھی setting choose کرنے کے بات یہاں پہ آپ اس style دے دیں گے single line ہو dotted ہو یا double line ہو اور اس کا color کون سا ہو تو یہاں سے آپ color choose کر سکتے ہیں میں white color کر دیتا ہوں اس width آپ page set کریں گے میں 1x4 width اس width ہے اس کو apply کر دیتا ہوں اس کو ok کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ complete word کے document border apply ہو چکا ہے اور border کی بہت ساری category سے آپ اپنا custom border apply کر سکتے ہیں یا تو آپ اپنے border 3D بنا سکتے ہیں تو یہ تھا basic design tab کا کام کس طریقے Microsoft layout tab اور اس کو سکھیں گے کہ کس طریقے سے layout tab پہ ہم کام کرتے ہیں I hope کہ آپ کو آج کی class سمجھ آئی ہوگی اگر اس class سے related اگر آپ کوئی سوال ہو تو آپ ہم سے commit box میں پوچھ سکتے ہیں otherwise social media other social links جو آپ سے share کے جاتے اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ وہاں سے بھی ہمیں follow کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمارا facebook کا community group بھی join کر سکتے ہیں جہاں پہ ہر class related اس class کی post بھی publish کر دی جاتی ہے ملتے Microsoft word کی next class میں تب تک کلیے مجھے اجازت دیجئے اپنا پہنسرک ہے لکھے کا adapt دیجئے